بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین علی قیام یوم الدین خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم تمام ادیان کے پیروکاروں کو ایک دوسرے کے ساتھ افہام اور تفہیم اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے اقل و شعور کو استعمال کریں پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس وقت جو کام ایک دشمنوں نے انجام دیا یعنی مولانا عادل خان صاحب کو جو مظلومانہ نشانہ بنایا گیا اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور ان کے تمام چاہنے والوں کو ان کے شاگردوں ان کے تمام چاہنے والے اور ان کے شاگردوں کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور ایک موضوع ڈسکس کرنا ہے اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں خصوصا پرادران اہل سنت اب کیونکہ ان کے علماء انہیں گمراہ کرتے ہیں شیعوں کو قتل کرنے کے لیے اور غلط پروپگنڈا کرتے ہیں تو اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان غلط پروپگنڈوں کو کلیر کیا جائے اب مثال کے طور پر کبھی وہ یہ کہہ دیں کہ جناب مالک ابن نویرہ کے قتل کی داستان شیعوں نہ بنا دی لہذا انہیں قتل کرو تو اب یاد رکھیں کہ اتحاد کے لیے یہ ایک ضروری اور عقلی سی چیز مانی جائے گی کہ ہم اپنے اہل سنت برادران کو بتائیں کہ خالد ابن ولید نے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا کس طرح سے قتل کیا ان کے سر کو ایٹوں کے ساتھ رکھ کر کھانا پکانے کے لیے استعمال کیا ان کی زوجہ کی عزت کو اسی رات پہ مال کیا اب اگر یہ بات ہم تمام برادران اہل سنت کو بتائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کے کبھی کہیں پر بھی شیوں کے قتل عام کے لیے اس موضوع کو ڈسکس کیا جائے تو ہم پہلے بتا چکے ہوں کہ یہ موضوع ہم نے نہیں ڈسکس کیا بلکہ یہ تمام مسلمانوں کی تاریخی کتابوں کی ایک مسلمہ چیز ہے لہٰذا اتحاد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو پروپگنڈے ایک دوسرے کے خلاف ہیں ان کو کلیر کیا جائے مثال کے طور پر اگر ایک لڑکا یہ سمجھتا ہو کہ ہم اس کے ماباپ اور بہن بھائیوں کے قاتل ہیں تو کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا اس سے کبھی بھی ایک محبت کا رابطہ نہیں ہو سکتا پہلے ہمیں کلیر کرنا ہوگا کہ تمہیں جس نے بھی بتایا ہے کہ ہم تمہارے ماباپ اور بہن بھائیوں کے قاتل ہیں تو یہ غلط بتایا ہے پس یہ غلط بتانا اور اس معاملے کو ڈسکس کرنا یہ آگ بھڑکانا نہیں ہے بلکہ آگ کو دبانا ہے تو ہم یہ بتائیں کہ جتنے بھی مسلمان فرقیں ہیں چاہے اہل سنت میں دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیثوں آخانیوں بوریوں یا جو سلطان قابوس کا مذہب تھا آبازیاں ہوں یا علوی ہوں یا دروز ہوں جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوبت کا قائل ہے یعنی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ اور ختم نبوبت کا قائل ہے وہ مسلمان ہے اب اگر کہیں پر نظریات میں اختلاف ہو یا کہیں کہیں انحراف ہو تو اسے ڈسکس کرنا چاہیے قتل عام سے مسئلہ حل نہیں ہوتا اور مملکت خداداد میں اور خصوصاً اہل بیت سے دور جو اسلام کی تفسیر ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شدتیں نفرتیں قتل عام کا بازار اور یہ کہا جائے کہ اس وقت جو عالم اسلام کے حالات ہیں ممکن ہے کسی کو تاجب ہو کے اچھے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عالم اسلام کے تعلقات بہت اچھے ہیں کیونکہ اگر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات کو دیکھا جائے تو اصاب ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے جنگیں ہو رہی تھیں اہل بیت کو قتل کر رہے تھے اہل بیت کو دربدر کر رہے تھے مثال کے طور پر ایک ہی جنگ میں دیکھیں کہ جو حضرت عائشہ نے بپا کی جنگ جمل اس میں دس ہزار سے چھتیس ہزار لوگ مار دیے گئے جو معاویہ نے جنگ بپا کی اس میں ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار افراد مار دیے گئے اسی طرح سے ایک صحابی تھا اس کا نام تھا بسر ابن ارطاد اس نے تیس ہزار مسلمانوں کو قتل کیا حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی و چچہ ذات بھائی جناب عبادللہ ابن عباس کے جو مولا امیر المؤمنین کی یمن میں گورنر تھے ان کے دو کمسل بچوں تک کو قتل کر دیا تو اس عدبار سے دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیے جو حالات تھے وہ انتہائی خطرناک تھے اور اسلام سے مراد وہی جو ایک اسلام کی تفسیر لی جا رہی تھی اہل بیت سے بغض اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت والی تفسیر تو وہاں پہ سوائے قتل عام کے اور خون خرابے کو کچھ نہیں تھا اور اسی سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو آج بھی تمام دنیا میں دہشتگردی اور خون خرابے کا جو سلسلہ ہے وہ وہی سے ہے لیکن ہم اس کے باوجود جو ہمارے برادرانے اہل سنت ہیں ان کے معاملے کو بلکل الگ سمجھتے ہیں وہ ہمارے قتن بھائی ہیں ہماری جان ہیں اور ان کی بہت بڑی تعداد علماء کی ان کو ایکسپلائٹ کرتی ہے اور گمراہ کرتی ہے اب ایک موضوع جو اسے ہمیں ڈسکس کرنا ہے وہ یہ کہ جب بتایا جاتا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحاب نے کیا 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 تو کہا جاتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہنا کیونکہ اس کے معنی ہوں گے یعنی اگر اصحاب نے غلطی کر دیا اصحاب نے گناہ کیا تو اس کے معنی ہوں گے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض ہے اور ان کی تربیت کی ناکامی ہے تو یہ اصل موضوع عام طور پر بعض افراد کے گناہوں کو پوشیدہ کرنے کے لیے دلیل کے طور پر یہ جملہ پیش کیا جاتا ہے تو اب ہم یہاں پر اس سلسلے وارث گفتو کو دیکھتے ہیں کہ ابتدائی خلقات سے کیا ہوا تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو جنوں میں سے تھا اور ملائکہ کی صفوں میں تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا قائل تھا یاد رکھیں کہ شیطان حضرت آدم کے سجدے کا خلاف تھا اللہ سبحانہ وتعالی کی حکم کے خلاف تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت یا یہ کہ خالقیت یا طاقت یا قدرت کا مخالف نہیں تھا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے عدل کے خلاف تھا اب یہ ذہن میں رہے کہ شیطان صحبت ملائکہ میں ہے یعنی ملائکہ کا صحابی ہے اور یہ خود تمام انبیاء سے مل چکا ہے اور تمام انبیاء کے پاس رہا ہے لیکن اس نے صحبت کا اثر نہیں لیا یعنی کہا جا سکتا ہے کہ شیطان تمام ملائکہ کا صحابی ہے تمام انبیاء کا صحابی ہے لیکن اس نے اثر نہیں لیا خداوند تبارکہ وتعالی کے عرش پہ ہے لیکن اس نے اثر نہیں لیا اب اگر شیطان کی مضمت کی جائے تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توہین ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام کی توہین ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی تربیت کی توہین ہے یا ملائکہ کی صحبت کی توہین ہے کہا جائے گا نہیں ملائکہ کی تربیت کی توہین نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی توہین نہیں ہے بلکہ یہ شیطان نے خود انتخاب کیا اس انحراف کو اور اللہ نے شیطان کو اختیار دیا تھا جیسے اور انسانوں کو اختیار دیا ہے اگلے مرحلے میں ہم ڈسکس کریں گے حضرت آدم کے ناخلف بیٹے قابیل کے بارے میں اب یہ ذہن میں رہے کہ ابتداء انسانیت ہے یعنی اس سلسلے کی انسانیت کے ابتداء ہے حضرت آدم کے جو نبی ہیں اور حضرت حویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ان کی زوجہ محترمہ ہیں اور خداوند بارک و تعالی کی خلقت کی ایک شہکار ہیں اور اس وقت ان کے ایک اور فرزند بھی ہیں جناب حضرت حابیل اب یہ تین جلیل القدر خستیاں ہیں اور ان میں سے ایک نبی ہیں اور ایک وہ فرد ہیں کہ جو آئندہ نبی بھی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے وارث ہوں گے اور ایک جانب حضرت حویٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان تین جلیل القدر حسنیوں کے درمیان چوتھا جو فرد ہے کہ جس نے اپنے زمانے میں ایک چوتھائی انسانیت کو قتل کر دیا یعنی قابیل تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قابیل کی مضمت اور قابیل کے انحراف کو سن کر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت آدم حضرت حویٰ اور حضرت حابیل علیہ وسلم کی توہین ہے ان کی صحبت کی توہین ہے ان کی تربیت کی توہین ہے نہیں کہا جا سکتا اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام تو حضرت نو کی زوجہ اور حضرت لوت کی زوجہ جن کی قرآن میں مضمت ہے البتہ یہ ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ عموماً کہتے ہیں کہ حضرت لوت اور حضرت نو کی ازواج نے معاذ اللہ زنا کیا ان پر زنا کی تحمت لگاتے ہیں لیکن جو روایات ہمیں اہل بیت علیہ وسلم کی مکتب سے ملیں تو وہاں پر اس چیز کا انکار کیا گیا ان لوگوں نے شرک کیا تھا نہ کہ معاذ اللہ زنا اسی طریقے سے حضرت نو کے فرزن جو ہیں وہ حضرت نو ہی کے فرزن ہیں لیکن عمل میں ان کے مطی اور فرما بردار نہیں تھے لہذا ان کی مضمت ہے لیکن وہ تھے حضرت نو کے فرزن لیکن کتب اہل سنت میں اور بعض علماء اہل سنت جو اچھی بڑی تعداد ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ گناہ کی اولاد تھے اور وہ حضرت نو کی اپنی اولاد نہیں تھے جبکہ وہ ان کی اپنی اولاد تھے اور ان کی زوجہ معاذ اللہ زانیاں نہیں تھی فقط حضرت نو کی خلاف تھی شرک تھا اور انحراف تھا فقط سے مرادی ہے کہ زنا نہیں تھا وقتا جہنمی تھی قرآن نے ان کی مخالفت ان کی مضمت کی ہے تو سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زوجہ اور ان کے بیٹے یعنی حضرت نو علیہ السلام کی زوجہ اور جب بیٹے کی مضمت کی جائے گی تو کیا یہ حضرت نو کی تربیت کی توہین ہے یا یہ کہ ان کی قوم کے افراد نے ان کا اثر نہیں لیا تو کیا یہ حضرت نو کی توہین ہے تو جواب ملے گا ایسا نہیں ہے یہی سوال ہوگا حضرت لوت کے بارے میں گو کہ عیسائی قائل ہیں کہ ان کی بچویاں صحیح نہیں تھی لیکن تعلیمات اسلامی کے اعدبار سے ان پر عذاب بھی نازل نہیں ہوا لہٰذا وہ غلط نہیں تھی لیکن ان کی زوجہ کی جو ہے مضمت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زوجہ میں جو انحراف ہے تو کیا وہ حضرت لوت کی ناکامی مانی جائے گی اور حضرت لوت کی توہین مانی جائے گی تو جواب ملے گا ایسا نہیں ہے اگلے مرحلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب حضرت یعقوب کے فرزندوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ظلم کیا وہ سب آشنا ہے تو کیا حضرت یعقوب کی تربیت کی یہ توہین ہے اگر ہم حضرت یعقوب کے فرزندوں کی مضمت کریں یا ان کے گناہ کا ذکر کریں کوئی کہ ان کی توبہ بعد میں قبول ہو گئی لیکن یہ اس دوران جو ان کا انحراف تھا اور یہ جو ان کا ظلم تھا کیا یہ حضرت یعقوب کی توہین ہے یہ حضرت یعقوب کی ناکامی ہے ماذا اللہ تو جواب ملے گا کہ نہیں اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور حضرت حارون علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کو ترک کر کے بچڑے کی عبادت شروع کی بعد میں انہوں نے سمندر کو شق ہوتے ہوئے دیکھا اس کے بعد بھی گمراہی اختیار کی منو سلوہ نازل ہوا اس کے بعد بھی گمراہی اختیار کی تو کیا بنی اسرائیل کی یہ جو گمراہی تھی یہ جو انحراف تھا یہ جو گناہ میں مبتلا ہوتے تھے تو کیا یہ حضرت نوح اور حضرت موسیٰ اور حضرت حارون اور بعد میں حضرت یوشہ ابن نون کی تربیت کی کمی مانی جائے گی یا ان کی توہین مانی جائے گی تو جواب ملے گا ایسا نہیں ہے یہ انہوں نے خود اپنے اختیار سے گناہ کیا حضرت موسیٰ یا حضرت حارون یا حضرت یوشہ ابن نون کی یہ توہین نہیں مانی جائے گی جب انہوں اسرائیل کے گناہوں کا ذکر ہوگا حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں سے ایک یہودہ نے حضرت عیسیٰ کی جگہ کا بتایا کہ جس کے بارے میں یہ ہے کہ بعد میں اسی قصولی پر چڑھایا گیا تھا اب اس کے بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکشن نہیں کرتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص کی گمراہی کیا حضرت عیسیٰ کی ماذا اللہ ناکامی مانی جائے گی یا بے تربیتی مانی جائے گی تو جواب ملے گا نہیں ان تمام افراد کے بارے میں اگر دیکھیں تو سب وہ تھے جو انبیاء کی صحبت میں تھے لیکن انہوں نے انبیاء کی صحبت سے اچھا اثر نہیں لیا جناب سالح کی قوم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی خلقت کا ایک شہکار دیکھا کہ جس اونٹنی کا انہوں نے تغازہ کیا تھا وہ پہاڑ کی چٹان میں سے نکلی لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا اور نبی کی مخالفت کی تو کیا یہ حضرت سالح یا دیگر انبیاء کی ماذا اللہ ناکامی یا تربیت کی توہین ہے اور بعد میں مثال دی جا سکتی ہے تمام انبیاء کے قصے پڑے جائیں ان کی قوموں نے جو ان کے ساتھ کیا جو ان پہ ظلم کیا ان کی بات کو نہیں مانا ان کا اثر نہیں لیا تو کیا یہ انبیاء علیہ السلام کی توہین ہے ناکامی ہے اور کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی قوم کے افراد کو یا ان کے رشتداروں کو یا ان کے چاہنے والوں کو یا کسی بھی فرد کو کچھ نہ کہا جائے اور یہ انبیاء کی توہین مانی جائے گی تو جواب ملے گا نہیں اب ہم آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتو کریں کہ ان کا چچا ابو لحب تھا ابو لحب کی گمراہی کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مانا جائے گا یا یہ مانا جائے گا کہ ان کی تربیت کا اثر نہیں ہوا یا یہ کہا جائے گا کہ کیا وہ مازاللہ مازاللہ ناکام ہو گئے تو جواب ہو گا نہیں اگلے مرحلے میں مثال دی جائے گی ایک شخص کی جس کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے ان کا نام اس کا نام تھا عبیدللہ ابن جہش عبیدللہ ابن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور جناب ام حبیبہ کے پہلے شہر ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ یہ صحابی ہیں اور ہجرت حبشہ والوں میں سے ہیں یعنی حبشہ ای بی سینیہ جانے والوں میں سے ہیں نجاشی کے پاس جانے والوں میں سے ہیں نجاشی مسلمان ہو گیا وہاں پر اسلام پھیلا یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے صحابی تھے یہ بجائے جا کے کچھ اسلام کے خدمت کرتے اور اسلام کو پھیلاتے یہ تو بڑی بعید بات ہے وہ خود عیسائی ہو گئے تھے ان کے عیسائی ہونے کے بعد ان کی زوجہ جنابِ امِ حبیبہ جب مدینہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عقد ہوا کیونکہ وہ ان سے جدہ ہو چکی تھی عیسائی ہونے کی بنیاد پر تو سوال یہ پیدا ہوگا عبیداللہ ابن جہش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حبشہ حجرت میں گئے ہیں اسلام کے نمائندے بن کے بجائے اسلام پھیلاتے وہ خود عیسائی ہو گئے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین مانی جائے گی جواب ملے گا نہیں جنگِ احد کی مثال کہ قرآنِ مجید میں سورہ آل عمران میں تفصیل سے ڈسکشن ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں سے نہ ہٹنا اور اسحاب نے اس حکم کو نہیں مانا آپ نے فرمایا تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تم نہ ہٹنا اتنا شدید حکم تھا لیکن اسحاب نے اس حکم کی ادولو کی کب کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں جب ان کی موجودگی میں اثر نہیں لے رہے تو کیا ان کے بعد گمراہی کا امکان نہیں ہے اب آپ تصور کریں کہ قرآنِ مجید میں رشاد ہوا وَالرَسُولُ يَدْعُوكُمْ اور رسول تمہیں پکار رہے تھے اور یہ پکارنے پہ بھی واپس نہیں آ رہے تھے ایسے بھاگے تھے تو کیا حکم کے بعد بھاگ گئے اور پکارنے کے بعد آ نہیں رہے تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی توہین ہے یا نبوبت کی توہین ہے یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسا نہ کہو کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناکامی مانی جائے گی یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے کہنے سے تو ہوگا کہ رسول نے کیا تربیت کی کیسے افراد تربیت کیے کیا کہا جا سکتا ہے قطعا نہیں اگلے مرحلے میں واقع افق اب واقع افق کیا ہے تو تاریخ میں اختلاف ہے یا حضرت عائشہ پر کچھ لوگوں نے تحمت لگائی یا حضرت ماریہ قبطیہ پر کچھ لوگوں نے تحمت لگائی لیکن قرآن مجید میں واضح بیان ہوا اصبتن من کم مسلمانوں کے گروہ نے اب حضرت عائشہ پر یہ تحمت لگی تو ایک سفر میں لگی اب آپ تصور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہ ان کے اصحاب ہیں جو ان کی زوجہ پر ان کے ساتھ سفر میں تحمت لگا رہے ہیں ایسا کام کر رہے ہیں جو عرب کے جاہل لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ جن سے محبت کریں جن کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کریں ان کی زوجہ پر تحمت لگائیں تو یہ تحمت لگانے والے کون تھے یا اصحاب تھے کیا یہاں کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا اثر نہیں ہوا اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں سلح حدیبیہ کے وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوئے خصوصا حضرت عمر ناراض ہوئے اب جب کہا گیا جانور زبا کرو تو مسلمان جانور زبا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے کون اصحاب جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر مونڈو تو ایک تعداد اصحاب کی ہے جو سر مونڈانے کو تیار نہیں ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کی اور سر بھی مونڈے وہ مونڈنے کو تیار نہیں ہے کب؟ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں واقع قرتاس کو دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم مانگا تو قلم دینے کو تیار نہیں ہے اب وہ کون تھے کون نہیں ہیں اسے ہم ڈسکس نہیں کر رہے لیکن اگر ایک یا دو افراد بھی تھے کہنا پڑا آپ نے فرمایا قومو انی اٹھ جاؤ آپ کو غصہ آیا جلال آیا اب آپ تصور کریں کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کی زوجہ کو تحمت لگا سکتے ہیں آپ کے صحابی آپ کے قتل کا ارادہ کر سکتے ہیں چٹان پر سے پتھر گرانے کی کرتے ہیں یہ خود ایک مثال ہے آپ کی زندگی میں آپ کو قتل کا ارادہ کر رہے ہیں آپ موجود ہیں ابھی یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ان کے بعد اگر یہ ڈسکس کیا جائے کہ کچھ لوگوں نے گناہ کیے ظلم کیے اہلِ بیت سے جنگیں کیا پس میں دوسرے کو قتل کیا ایک دوسرے کو کافر قرار دیا قتل کا بازار گرم کیا جنابِ عائشہ نے جنگ کی دس ہزار سے ستیس ہزار لوگ مارے گئے معویہ نے جنگ کی ستر ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار لوگ مارے گئے قاتلوں میں سے قاتل کے جو بسر ابن ارتاد کے جس نے تیس ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی مولا عمیر المؤمنین کے چچا زاد بھائی اور یمن میں گورنر مولا عمیر المؤمنین کے جنابِ عبید اللہ ابن عباس ان کے دو معصوم بچوں کو قتل کر دیا اب یہ بسر ابن ارتاد کا کیا کریں گے تو پس یہ ایک گفتگو تھی جس سے معلوم چلے کہ یہ جو ایک مغالطہ کیا جاتا ہے جدلی گفتگو کی جاتی ہے کہ اگر کسی صحابی کے بارے میں بات کی جائے اور وہ بھی قتب اہل سنت سے تو بعد میں کہا جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اصحاب گناہ کریں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں تھے تو یہ جواب ہے حضرتِ یہ جواب ہے حتی شیطان کی خلقت اور حضرتِ آدم کی خلقت سے لے کر اب تک کے حالات اور واقعات کا خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد اور وحدت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اب جب ہم پر تحمتیں لگیں گی تو یہ ہمارا حق ہے کہ اپنا دفاع کریں اور بہت سارے موضوعات کو کلیر کریں پرادران اہل سنت ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہیں خداون تبارک وطالعہ ہم سب کو محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے